موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا مذبان محمد شویب رضا حاضر ہے خدمت ہے ناظرین کرام اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کوش آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے آہد کی نمائندہ سیاسی سماجی مذہبی اور معاشرتی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نکتہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساشر کے گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میری معاملت کے لئے موجود ہیں جناب احمد بلال احمد بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین کرام آپ کے سکرین پہ ہمارا وارس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ اپنے سوالات ہمیں اس وارس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور اڈریس کریں گے گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورة القصص کی آیت نمبر 75 تک ہم نے چیزوں کو سمجھ لیا تھا آیات کا منشاہ سمجھ لیا تھا آج ہم نے 76 آیت سے شروع کرنا ہے میں جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا اپنی قفتگو کا آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم نے ایک مرتبہ قارون کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ قارون مالدار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکاة کا تقاضہ کیا تھا یعنی جو تمہارے پاس مال اور دولت ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن اس نے خرچ کرنے سے انکار کیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو غربہ ہیں یہ جو مفلس لوگ ہیں یہ بھی محنت کریں اور دولت اکٹھی کریں تو اس طریقے سے قارون کا جو رویہ تھا اور جو سلوک تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آکام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے تھے اس سے بالکل مخالفت میں تھا اب قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انہ قارونہ کانہ من قوم موسیٰ کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا یعنی گھر کا فرد تھا خاندان کا فرد تھا چچہ ذات تھا لیکن نافرمان تھا اس کے بعد فرمایا فَبَغَا عَلَيْهِمْ تو پھر اس نے ان کے خلاف سرکشی اختیار کی اب یہ جو بغا کا لفظ ہے اس کے مختلف معانی کیے جاتے ہیں کہ یعنی وہ زیادتی پر اتر آیا تھا یا یہ ہے کہ اس نے ان پر ظلم کیا تھا اور اسی طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زوال چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے ان کو محکوم کرنا چاہتا تھا تو اس کے بعد قرآن پاک کہتا ہے وَعَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کنوز عطا فرمائے یعنی کنز خزانے کو کہتے ہیں اس کی جمع یعنی بہت سے خزانے ہم نے اس کو عطا کیے تھے مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوبِ الْعُصْبَةِ وَلْقُوَّةِ اب اس خزانے کی جو چابیاں تھیں وہ بہت سے لوگ اٹھاتے تھے اور طاقتور لوگ وہ چابی اٹھاتے لیکن وہ بھی بڑی مشکت سے اٹھا کر ان چابیوں کو لے کر جاتے تھے یعنی ان چابیوں کا اتنا بوجھ تھا بات کتابوں میں آتا ہے کہ کئی سو خچر جو ہیں وہ ان چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے یہ بات ہمیں مختلف روایات میں ملتی ہے اور خاص طور پر جو الہامی کتوب ہیں قرآن سے پہلے ان کتابوں میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ یعنی قوم نے جب اس سے کہا کیا کہا؟ کہا کہ بھئی لَا تَفْرَحُ تُمْ اِتْرَاؤُ نہیں یہ جو فرحن کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ مصبت اور منفی یعنی مدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مزمم کے لیے مزمت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک اور لفظ ہے جو مرحن عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف منفی معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی مرحن سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اللہ نے اس کو مرتبہ دیا اقتدار دیا عہدہ دیا لیکن وہ اس عہدے اور مرتبے کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے خلاف یعنی فساد فی الارد کا مرتقب ہوتا ہے یہ مرحن ہے قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَا کہ اے انسان زمین پر اکڑ کر مت چل اترا کر مت چل اور یہ بھی فرمایا کہ کہ یہ جو تُو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے نہ تُو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تُو آسمان پہاڑوں کی بلندیوں کو تُو چھو سکتا ہے یعنی تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے لیکن پھر تُو زمین پر اکڑ کر چلتا کیوں ہے قرآن مجید میں یہ لفظ بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا اور جہاں پر فرحون کا لفظ استعمال ہوا کہ جیسے یہاں پر فرمایا کہ لا تفراح تو یہ مقام بتا دیتا ہے کہ یہاں پر یہ مزمت کے لیے ہے یا یہاں پر یہ مدحہ کے معنی میں ہے تو یہاں پر یہ مزمت کے لیے استعمال ہوا تو فرمایا کہ لا تفراح یعنی تُو اترا مت اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَارِحِينَ کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی تکبر کرنے والوں کو آگے فرمایا وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَ اور فرمایا کہ چاہا تم چاہو تم وہ کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ کیا ہے وہ دار الْآخِرَ ہے یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا ہے اس میں آخرت جو ہے اس کے طالب بنو اس لیے دنیا بھی ہے وہ بھی اللہ عطا کرتا ہے آخرت بھی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن جب ان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو پھر ایک مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آخرت کو ہمیشہ دنیا پر ترجیح دیتا ہے اب اس کے بعد اللہ پاک یہ بھی فرما دیتا ہے ولا تنسہ نصیب کا من الدنیا دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول یہ انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی یہ جو انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں یا انسان غلوب اختیار کرتا ہے یا مبالغہ اختیار کرتا ہے اس کی تعلیم اسلام میں نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا مت بھولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سب سے زیادہ پسند ہے اس دعا میں سب سے پہلے دنیا کا ذکر ملتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھا عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی اچھا عطا فرما تو یہ بیلنس ہے یہ توازن ہے یہ اتدال ہے کہ جس کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے لیکن آخرت کو چھوڑ کے دنیا کا تعلیم بن جانا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے دنیا میں انسان رہے اللہ کے دین اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو گویا کہ وہ آخرت کا پھر طلبگار ہوتا ہے اب اس کے بات فرمائے احسان کر اچھا سلوک کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا یعنی دنیا میں اگر اللہ انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر ایسا رویہ نہیں اختیار کر لینا چاہیے کہ انسان نعمتوں کو اپنے حد تک روک لے اور دوسروں کو اس سے فائدہ نہ پہنچائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ مجھے دیا میرے اللہ نے دیا اب میں نے اس کو جو خرج کرنا ہے یہ میں نے اللہ کی پسند اس کی رضا اور اس کی خواہش کے اس کے ارادے اور اس کی مشیعت کے مطابق میں نے اس کا استعمال کرنا ہے اور فرمایا وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد بھی نہ چاہو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی قرآن مجید نے دو کریکٹر بیان کر دیے ایک مومن کا کردار ہے ایک کردار کافر کا ہے اب قارون کا جو کردار ہے وہ کیا ہے اب دیکھئے اللہ پاک فرماتا ہے قَالَ اِنَّمَا اُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ اب یہ جو قارون ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی دیا گیا یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا یعنی میری مہارت اور میرا علم میرا فن میری صلاحیت میری قابلیت اسی بنیاد پر میرے پاس یہ سب کچھ ہے مال اور دولت ہے اور فرمایا کہ کیا اس نے یہ نہیں جانا کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو اور کتنے گروہوں کو اللہ ہلاک کر چکا ہے جو اس سے بھی زیادہ قوت والے تھے اور اس سے بھی زیادہ جمعیت والے تھے یعنی اکثریت میجوریٹی میں بھی تھے اور ان کے پاس قوت بھی تھی لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ میری محنت کا میری قابلیت کا نتیجہ ہے یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے جو کچھ بھی انسان کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے یعنی اگر یہ قابلیت بھی ہے تو یہ کس نے دی آپ کو یہ صلاحیت کس نے دی یہ ذہانت کہاں سے آئی آپ کو جسمانی صحت کس نے دی یہ قوت اور طاقت کس نے دی یہ سب کچھ خدا کی طرف سے تو خدا کے دیئے ہوئے سے ہی آگے ہم محنت کر کے پھر ہم مال جمع کرتے ہیں ہم ترقی کرتے ہیں زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو کبھی بھی مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا مسلمان جب بھی کوئی کامیابی اور کامرانی حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کے بارگاہ میں جھکتا ہے اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اس کو سجدہ کرتا ہے اب اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يُسَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جائیں گے کیونکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کچھ ان کے سامنے ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ان کے ہاتھ بولیں گے ان کے پاؤں بولیں گے ان کی زبانیں بولیں گے ان کا عزو عزو ان کے خلاف گواہی دے گا تو اس وقت پر ایسا کوئی کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ پھر یہ کہہ سکے جی میں نے یہ کیا یا میں نے نہیں کیا یہ ایسی ہے کہ جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے آج بلکہ قیامت کے دن تو اس سے بھی ایڈوانس ٹکنالوجی ہوگی کہ جب انسان دیکھے گا تو اس کو ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ اپنے گناہوں سے یا اپنے ماضی کی غلطیوں سے انکار کر سکے اب اس کے بعد قرآن مجید نے جو قارون پر عذاب اترا اب اس کی یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم کل پروگرام میں جو قارون کے ساتھ معاملہ ہوا اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کا ذکر ہم کل کریں گے ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا مرکم بیک ناظرین نامانس صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت اچھے انداز میں آپ نے مدلل انداز میں آیات کا منشاہ بین کیا آپانس صاحب جو قارون کی بات ہو رہی تھی اس کا ذکر بھی آپ کر رہے تھے اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا کہ اس کے پاس خزانے بہت زیادہ تھے دولت کی تقسیم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غیر منصفانہ سی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے کسی کے پاس مال ہے تو بہت زیادہ مال ہے اور پھر اس کی کئی نسلوں تک وہ چلتا رہتا ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر کئی نسلوں تک اسی حالت کے اندر وہ لوگ یا وہ جو ایک خاص لوگ ہیں وہ رہتے ہیں سوال بنائی طور پر ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر خدا کی طرف سے ہے تو پھر یہ تو ایک بڑی زیادتی والی بات ہے اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر خدا اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتا دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاقیدن یہ بات بیان کیے گی کہ خرچ کرو اب آپ دیکھئے کہ مال کو خرچ کرنے کے بارے میں کتنے الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوئے قرآن مجید کو دیکھ لیجئے یعنی انفاق کا لفظ استعمال ہوا صدقے کا لفظ استعمال ہوا خیرات کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ قرض ہے مثال کے طور پر منظل اللہ جی یقید اللہ حسنہ قرآن مجید میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس طرف راقب کیا گیا اب قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں آپ کفاروں کو دیکھ لیجئے کہ اس میں پھر جو کفارہ دیا جاتا ہے روزے رکھے جاتے ہیں غلام ازاد کی جاتے ہیں اور خرج کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوہ کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہمیں اتنا راغب کیا غلاموں کی آزادی پر کہ ہم ہر جمعہ کیا روزانہ کوشش کرتے تھے کہ ہمت اور استطاعت اگر ہو تو غلام کو آزاد کرتے ہیں یعنی رسول اللہ نے ایک کلچر مکہ میں مدینہ میں پیدا کر دیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مال اپنا خرج کرتے تھے غلاموں کو آزاد کرتے تھے صدقہ خیرات کرتے تھے جتنی بھی ان کے ہمت اور طاقت ہوتی تھی تو اسلام جس طرح کا کلچر پیدا کرتا ہے کاش ہم پران مجید کا مطالعہ کریں پران مجید کو اس نظر سے ہم پڑھیں تو پھر آپ دیکھئے کہ جس طرح ایک انسان کا تذکیہ ہوتا ہے جس طرح ایک انسان کو پاکزگی عطا کی جاتی ہے اس کی شخصیت جس طرح پران مجید بناتا ہے قائم کرتا ہے تعمیر کرتا ہے اس میں پھر یہ رویہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص مال کو سمیٹتا چلا جائے اور پورا معاشرہ جو ہے وہ بھوک اور ننگ کا شکار ہو جائے ہم پران مجید کو پڑھتے ہیں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وَبْنَ السَّبِیل کا بھی ذکر کیا سائلین کا وَبْنَ السَّبِیل کا بھی مسافر کیا اب مسافر اب مسافر معاشرے میں یعنی ہمارے محلے علاقے میں کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا یہ کوئی اجنبی ہے ہم جانتے نہیں یہ کون ہے تو ہم اس کی کیوں ذمہ داری لیں لیکن ہمارے اندر اسلام اتنی حساسیت پیدا کرتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے والے کی اندر ایک مومن کے اندر کہ وہ معاشرے کے کسی فرض سے بھی بے پرواہ نہیں ہوتا یعنی یتامہ مساکین یہ تو اپنی جگہ پر سائے جتنے بھی کریکٹرز ہیں لیکن ایک وَبْنَ السَّبِیل ایک مسافر سے بھی اسلام کہتا ہے کہ اس سے بھی تم نے بے پرواہ نہیں ہونا یہ بھی تمہاری سمہ داری ہے اب یہ بھی دیکھیں قرآن مجید میں کتنی سختی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ اَلْحَاکُمُ التَّقَاصُر حَتَّى عَزُرْتُمُ الْمَقَابِر کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے اب اتنی بڑی وعید قرآن پاک میں نقل ہوتی ہے بیان ہوتی ہے اور کئی اور مقامات بھی ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ جہاں نماز کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر مسکین کو کھانا کھلانے کا کھلانے کا جہاں پر نماز کا ذکر ہوگا وہاں پر زکاة کا بھی اکثر مقامات آپ قرآن پاک میں پڑھ کر دیکھ لیجئے یقیمون السلاة وہ یوتون الزکاة یہ مومن جو ہیں نماز قائم کرتے زکاة دیتے تو گویا کہ قرآن مجید خود انسان کی سوچ اور فکر اور اس کی شخصیت کو پروان اس انداز سے چڑھاتا ہے کہ جس کے بنیاد پر مال کو جمع کرنا اور کٹھا کرنا اپنے پاس ویسے ہی مومن وہ کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ جس طریقے سے مجھے خطاب کرتا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ میں اپنے مال اور دولت میں دوسروں کو شامل کروں بلکل ٹھیک ہے وان صاحب ہمارے ناظرین کے طرف سے بہت زیادہ سوالات ہیں تو ایک سوال جو خاتون نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی میرا جو بیٹا ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے اس کی عمر 35 سال ہے وہ مسجد نہیں جا رہا جب سے نیوزیلینڈ کا واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ شوٹنگ ہوئی تھی اور مسجد کے اندر کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے تو وہاں وہ سوچتا ہے کہ جب میں مسجد جاؤں گا تو یہاں پہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے تو اس لیے وہ مسجد نہیں جا رہا تو اس کا یہ موقف مسجد نہ جانے والا وہ درست ہے یا نہیں درست پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا یہ فضیلت کا باعث ہے یعنی ستر گناہ احادیث میں آتا ہے کہ زیادہ ثواب ہے انفرادی جماعت سے ایک تو یہ ذہن میں رکھنے چاہیے مسجد میں آپ کہیں پر رہیں تین چار پانچ دس لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ جماعت کروا لیجئے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے مسجد میں جانا خود اگر کوئی بارش ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان کروا دیا کہ بھئی آپ گھر میں نماز پڑھ لیں چونکہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کام اپنی خوشی سے کرتا ہے اپنی استطاعت و حمت میں کرتا ہے وہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی یعنی جب آزان ہوتی تھی اس آزان میں یہ پیغام اور میسیج جو ہے وہ دے دیے جاتا تھا کہ یہ نماز آپ لوگ مسجد میں نہ آئے آپ اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لیں یہ اس وقت کہ جب کوئی مشبوری کوئی معاملہ اب یہ جو پرابلم ہے جس کی طرف میری بہن نے اشارہ کیا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ اصل مسئلہ کچھ اس طرح بن گیا کہ جیسے ایک خوف سا انسان میں بیٹھ جاتا ہے تو لہٰذا اس خوف کو دور کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ بہتر ہے نفسیاتی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اور اس معاملے میں زبردستی اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی کہ اگر کوئی نفسیاتی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے بچے کے ساتھ نوجوان کے ساتھ اس کو مسجد میں لے کر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مزید کچھ مشکل اور مزید وہ اس خوف میں مبتلانہ ہو تو بہتر یہی ہے طریقہ کہ اگر کسی سے بات ہو کوئی کونسلنگ ہو کوئی مشورہ ہو تو یہ پہلے ہو جائے پھر اس کے بعد وہ خود ہی جیسے پہلے جاتا تھا تو جانا شروع کر دے بلکہ ٹھیک ہے بہتر شکریہ اگلا سوال کہتے ہیں جی عذاب قبر کی کیا حصیت ہے یہ مرنے کے فورم بعد شروع ہو جائے گا اور پھر جو حساب کتاب ہے جو معاملہ ہے وہ قیامت والے دن ہوگا اس پیوزاد کیجئے گا اس حوالے سے ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے اکثر علماء نے اس کو عمومی معنی میں اس کو لیا تعمیم کے ساتھ اس کو لیا یعنی اس طرح بیان کیا کہ جیسے قبر میں سب کے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے وہ کوئی عامی مسلمان ہے کوئی پیغمبر کے زمانے کا مسلمان ہے یا پیغمبر کے زمانے کا کوئی نون مسلم ہے کافر ہے یا بعد والا کوئی نون مسلم ہے تو سب کا معاملہ مرنے کے بعد اسی طرح شروع ہو جاتا ہے لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں بہت سے مقامات ایسے بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اٹھیں گے تو تب وہ کہیں گے کہ ایک دن یا آدھا دن ہم اس حالت میں رہے ہیں جب وہ اٹھیں گے قبروں سے اٹھیں گے اب وہاں پر کوئی عذاب کا بھی ذکر نہیں ہے کسی طرح کا بھی سزا کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو وہ اٹھ رہے ہیں قیامت کے دن جیسے آج فوت ہوا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ کہے گا یہ ایک آدھا دن ہی میں اس حالت میں رہا ہوں یعنی سویا رہا ہوں میں اس قیفیت میں ایک یہ بات ہے اب قرآن پاک ایسے لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جیسے فیراؤن کہ دن رات ان پر عذاب پیش کیا جاتے ہیں آگ کو پیش کیا جاتے ہیں ایک یہ بھی طبقہ ہے اچھا پھر ایک اور طبقہ ہے جسے قرآن پاک نے کہا اب یہ بھی ایک طبقہ ہے جس کے بارے میں کہا کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تو گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کا معاملہ ایک انداز میں ایک ڈھنگ میں اور ایک ہی طریقے پر نہیں ہے مختلف طبقات کا مختلف زمانے کے لوگوں کا جو معاملہ ہوگا وہ مختلف انداز میں ہوگا اگلا سوال یہ ہے کہ قبرستان یا اس کی حدود میں کوئی تصویر لگائی جا سکتی ہے یا نہیں اور خاص طور پر اگر یہ تصویر کسی خاتون کی ہو تو بات یہ ہے کہ تصویر لگانے کی ضرورت کیا ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر تصویر لگائی جائے کہ جیسے کوئی اسی شناخت کا معاملہ ہے کوئی پہچاننے کا معاملہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو وہ ایک علیہدہ معاملہ ہو جاتا ہے لیکن لگانے کی اصل جو وجہ اور سبب ہے وہ جب تک معلوم نہیں ہوتا تو اس وقت تک انسان اس بارے میں کوئی جو صحیح جواب ہے یا جو یقینی جواب ہے وہ نہیں دیا جا سکتا بلکل ٹھیک ہے ناظرین بکیا صاحب اللہ دیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں ایک سوال جو میرے پاس آیا ہے وہ خواتین کے جو حیث کے ایام ہیں اس سے متعلق ہے کہتے ہیں جی اگر حیث کا لفظ قرآن میں استعمال ہوئے تو پھر ہم عام طور پر اپنی گفتگو میں اس کو ایام مخصوصہ کیوں کہتے ہیں اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی الگ ہی چیز ہے جس کو چھپا لیا جاتا ہے یا جس کے لئے خاص الفاظ استعمال کر جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے واضح طور پر یہی لفظ استعمال کیا اس کے لئے تو عام طور پر چونکہ ہم اردو دان ہیں اردو بولتے ہیں تو اس طرح کے جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں زیادہ معنوس نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس کے لئے پھر کوئی ایسا لفظ بولا جیسے ایام مخصوصہ کہہ دیا یا چند الفاظ انگلیش کی ہیں جو ہمارے ہاں مستعمل ہوتے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کے پیچھے یہ اگر سوچ نہیں کہ بھئی یہ لفظ بولیں گے تو یہ کوئی شرم و حیاء کے تقاضوں کے خلاف ہو جائے گا تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ بھئی جیسے مستعمل ایک لفظ ہمارے معاشرے میں کوئی نہ کوئی استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے الفاظ کا استعمال اگر وہ نہیں کیا جاتا کہ جیسے جس کی طرف سائل نے یہ اشارہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں پھر سوسائٹی کو معاشرے کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک بیرہروی ہوتی ہے ایک ایڈوکیشن ہوتی ہے ہم ان دونوں میں جب تک فرق نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارے ہاں یہ مشکل قائم رہے گی کلکل ٹھیک ہے امان صاحب آپ نے مقصر اس پہ بات کی ہے کہ یہ معاشرے کو اس کی تربیت کی ضرورت ہے اس سوال کا اگلا جو جوز ہے وہ اسی سے متعلق ہے وہ کہتے ہیں جی ایام مقصوصہ یا حیز کے ایام کے اندر جو ہم کٹ استعمال کرتی ہیں خواتین پیڈز استعمال کرتی ہیں یا کپڑا استعمال کرتی ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں ان کو گھروں میں چھپا کے رکھا جاتا ہے ان کا نام نہیں لیا جاتا ان کو دبا دبا کے رکھا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چل جائے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ہماری اقدار کے خلاف ہے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے گا وہ کہتے ہیں یہ ایک بائیلوجیکل مسئلہ ہے قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے تو یہ ہماری اقدار کی مخالفت اس میں کہاں سے آگئی ہے دیکھیں دو رویہ ہیں دونوں طرف انتہا نہیں ہونی چاہیے دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس مشکل میں پڑ جائیں کہ کیسے چھپایا جائے کیسے گھر والوں سے اس کو مخفی کیا جائے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو دوسرا رویہ ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک معمول کی زندگی عورت کو گزارنی چاہیے اور اس حساب سے ہی اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو گویا کہ ایک جو معمول کی زندگی اور ایک فطری معاملہ ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے نہ تو وہ رویہ انسان اختیار کرے کہ جس میں انتہا ہوتی ہے نہ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں بہت زیادہ خامخواہ اپنے اوپر روایات کا اور رسوم کا اور ایک خاص ذہنیت کا بوجھ انسان اپنے اوپر ڈال کے پھرتا ہو بلکو لٹکہ بہت شکریہ امان صاحب بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے جی بہت شکریہ سر یہ بتائیے گا کہ دین کی تبلیغ کرنا کس وقت اور کس شخص پر کن حالات میں یعنی لازم ہو جاتا ہے کہ اب وہ دین کی اسلام کی تبلیغ کرے دیکھیں میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ جو تبلیغ کا معاملہ ہے یہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے وہ مبلغ ہوتا ہے وہ دائی ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو سے اپنے کردار سے وہ تبلیغ ہی کر رہا ہوتا ہے وہ مبلغ ہی ہوتا ہے اب معاملہ اصل ہی ہوتا ہے کہ آپ دو باتوں کو اس طرح جدا کر سکتے ہیں ایک وہ شخص ہے کہ جو دین کا علم رکھتا ہے قرآن کا علم رکھتا ہے حدیث کا علم رکھتا ہے اب اس کی جو تعلیم ہے اس کی تبلیغ ہے تو واضح بات ہے جیسے قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک جماعت جونسی ہے گروہ چند لوگ وہ دین میں تفقیو حاصل کریں اس کے بعد پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں یا خبردار کریں یا ان کی اصلاح کریں یہ پھر ایک الہدہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ دین میں درک رکھتے ہیں دین میں تفقیو رکھتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں لیکن عام طور پر ہر مسلمان اپنے کردار سے اپنے گفتار سے وہ مبلغ ہی ہوتا ہے اب اس میں حکمت کا پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے وہ علماء ہوں سکولرز ہوں عام مسلمان ہوں وہ یہ ہی ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسلام کے قریب ہوں اسلام سے محبت پیدا ہو تو پھر ان کا کردار ان کی گفتگو ایسے ہو کہ جس سے لوگوں کو اسلام سے محبت اور اسلام سے ان کا تعلق قائم ہو جی بہت شکریہ سر یہ بتائیں کہ موت کے وقت کیا اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی کسی بھی شخص کو اگر کوئی نیک ہے یا بدنیک ہے تو کیا اس چیز کا کوئی اندازہ ہے یا ہمیں قرآن سے احادیث سے کوئی معلوم ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی موت کے وقت دیکھئے قرآن اور حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ میار نہیں ہے اس بات کا کہ یہ نیک بندہ ہے یا یہ نیک بندہ نہیں ہے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کو بہت تکلیف ہوئی دنیا سے جاتے ہوئے نزا کا عالم جس کو کہا جاتا ہے نزا کی حالت نزا ان کا مطلب بھی کھینچنا ہوتا ہے نکالنا تو یہ جو نزا کی حالت ہوتی ہے یعنی انسان کی روح نکلتی ہے اب بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کی روح بھی بڑی مشکل سے نکلی اور وہ تکلیف میں رہے یا موت سے پہلے وہ بڑی تکلیف میں رہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی برا شخص ہو لیکن وہ دنیا سے جلدی رخصت ہو جائے تو یہ یہ کوئی میار نہیں ہے کیونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے باقی جو تکلیف کا معاملہ ہے اب کئی نیک بندوں کے ساتھ روح فوراں نکل گئی لیکن کئی برے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے تو ہم اس تکلیف کو کبھی بھی یعنی بیان نہیں کر سکتے کہ یہ تکلیف کیسے ہوتی ہے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آخری وقت میں اللہ ہمیں آسانیہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے پیدا فرمائے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ نیک ہے پھر تو وہ بھی اب اس مسئلے میں رہے گا کہ پتہ نہیں مجھے موت کس طرح سے آئے گی یا میں جتنی زیادہ نیکیاں کروں یا جتنی بھی نیکیاں کر لوں پھر بھی مجھے تکلیف ہوگی اتنی زیادہ جس طرح سے موت کی تکلیف کا ایک ڈر ہے ہمارے اندر تو پھر تو نیک اور بدنیک میں یعنی کوئی فرق نہیں نظر آتا کہ جب دونوں کو تکلیف ہوگی دیکھیں دنیاوی میار میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا یعنی مثال کے طور پر اللہ کے بہت نیک بندے ہیں جو تنگدستی میں وقت گزارتے ہیں وہ ستنی ہوتی پریشانی ہوتی ہے کتنی پریشانی آتی ہیں اللہ کے نیک بندوں پہ تو دنیا کا جو سکھ اور دکھ ہے خوشی اور غمی ہے یہ در حقیقت اس بات کا میار نہیں ہے اللہ کا نیک بندہ جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس لئے نہیں کر رہا ہوتا کہ میری موت اچھی ہو جائے وہ اس لئے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت اتا کرے ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریکہ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین جی بلال صاحب آپ سوال کر رہے تھے سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور دکھا کر نیکی کرتا ہے تو کیا اس نیکی پر بھی عجر اور ثواب ملے گا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ نیکی کی پرموشن کی جاتی ہے ویڈیوز بنا کر دکھائی جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کو چلایا جاتا ہے پیسے دے کر تو اس بارے میں وضاحت کیجئے گا اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی بھی عمل میں ریاکاری نہیں ہے نمود و نمائش نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے آپ اس پر پبلسیٹی کر رہے ہیں وہ کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں پبلسیٹی کرنے کے مثال کے طور پر آج ہی اتفاق سے میرے ایک شاگرد ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کی فاؤنڈیشن ہے بہت بڑی وہ پاکستان میں اور بیرون پاکستان آج ہی وہ ہم سورت البکرہ کی وہ آیات پڑھ رہے تھے تیسرے پارے میں کہ جہاں پر سرم و علانیت ان کے ذکر ہوتا ہے کہ خفیہ علانیہ خرچ کرنا تو وہاں پر یہی میں نے گزارش کی تھی کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہماری جیسے فاؤنڈیشن ہے تو ہمیں پبلسیٹی کرنی پڑتی ہے پبلسیٹی کرتے ہیں تو پھر لوگ توجہ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیا پیسہ ڈونیشن دی تو آپ کا نام لیا گیا بتایا گیا تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو توجہ پیدا ہو تو وہ کہہ رہے تھے یہ ہماری مجبوری ہے تو لہٰذا بنیادی بات ہوتی نیت اگر آپ کے نیت صاف ہے اور آپ دکھا کر اور پبلسیٹی کے ذریعے سے آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں انسانیت کا دین کا تو آپ وہ کریں لیکن نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے سر یہ بھی بتائیں کہ خواتین پبلک پلیسز پہ جائیں اور ان کو وہاں پہ وضو کرنا پڑے نماز کے لیے تو ان کے بازو بھی ظاہر ہے وہ دکھیں گے وہاں پہ جو مرد حضرات موجود ہیں یا ان کو چہرہ بھی اپنا ننگا کرنا پڑے گا مسا کرنے کے لیے بال تو کیا اس طرح پبلک پلیسز پہ نامحرم مرد حضرات کے سامنے وضو کرنا جائز ہے خواتین کے لیے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اس لیے کہ پاکستان ہو اسلامی ملک خاص طور پر وہاں پر خواتین کے باتروم الہیدہ ہوتے ہیں مردوں کے الہیدہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے کوئی چانسز تو ہیں نہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ جیسے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اگر ایسی کوئی صورت بھی ہو تو خواتین اپنے لباس کا بہتر انتظام رکھ کر تو اپنی ضرورت کے مطابق بازوں کو ننگا کر کے جیسے انہوں نے اپنے بازو دونے وضو کرنا ہے اور مسا کرنا ہے تو وہ اسی حساب سے وہ کر سکتی تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مجبوری کی صورت بن جاتی ہے برنہ کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ جو جگہ محفوظ ہوتی ہے اور جہاں پر مردوں کا عام طور پر آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا تو وہاں پر وہ وضو کر لیں سر مطا کا اسلام میں کیا تصور ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور کہاں سے یہ کونسیپٹ آیا ہے دیکھیں مطا اصل ہے اس کا اگر آپ اس کو دوسرے معنی میں بیان کریں تو ہم اس کو کہتے ہیں نکاح موقت نکاح موقت سے مراد یہ کہ تیمپوریری میریج آپ اس کو کہہ لیجی یا خاص وقت تک کے لیے عارضی طور پر نکاح عارضی کا لفظ بول لیجی کیونکہ یہ نکاح جو انسا ہوتا ہے یہ مختصر وقت سے لے کر طویل مدت تک لی بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے یعنی جس میں وقت کی کہہ دو وقت کی کہہ دو جس میں وہ نکاح موقت ایک ہے نکاح غیر موقت نکاح غیر موقت اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی اگر ہم اسلام کی روح کو دیکھتے ہیں اگر پڑتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو نکاح کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں بیوی جب تک زندہ ہیں ملجل کر زندگی گزاریں گے اولاد پیدا ہوتی ہے ان کے حقوق ہوتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے ایک اچھے شہری ایک صالح انسان جو ہے وہ سوسائٹی کو معاشرے کو مہیا کرنا یہ ان کا کام ہے قرآن پاک نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے اس لیے آل سنت کے نکتے نظر کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو نکاح موقت ہے وہ ناجائز ہے لیکن جن کے نزدیک یہ جائز بھی ہے تو اگر آپ ان کی فق کی کتابیں پڑھ کر دیکھئے تو ان کی جو شرائط ہیں جو انہیں بیان کی ہیں تو وہ شرائط ایسی ہیں کہ جیسے نکاح غیر موقت کی ہوتی ہیں یعنی وہی معاملہ براست کا ہوتا ہے وہی بیوی کی حقوق ہوتے ہیں وہی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں تو فرق جو ہے بنیادی طور پر وہ نکاح موقت اور غیر موقت کا اہل سنت کے نزدیک یہ نکاح جو ہے نکاح موقتی حرام اور ناجائز ہے اور اہل تشیعہ کے ہاں یہ جائز ہے لیکن اس کی بہت سی شرائط ہیں جو انہوں نے یہاں پر قائم کی ہیں چاہیے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جن کے نزدیک جائز بھی ہے پھر وہ جو وراست والے قوانین ہیں وہ بھی ان پر لاغو ہوتے ہیں بہت سی کنڈیشنز ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہمتہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے جو کنسپٹ ہمارے ہم سائٹی میں پائی جاتا ہے ایسا نہیں ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جن ممالک میں سٹوڈنٹس کو بھیجا جاتا ہے مختلف طرح کے تجربات کے لیے اور پھر ان کو اکٹھا رہنا پڑتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ کنسپٹ کچھ اتک پائی جاتا ہے ٹیمپریری میریج کا تو کیا اگر وہ کوئی اس طرح سے کر رہا ہے ایک تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ درست ہے یا نہیں ہے پھر اگر وہ کرتے ہیں تو یہ وراست کے سارے معاملات وہاں پہ بھی نافذ ہوں گے دیکھیں آج کے دور میں یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کی ہے یہ کافی ڈسکس ہوتا ہے یورپ میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں بھی علماء اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ در حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہوں کسی جرم میں ملوث ہوں یہ کام کر کے تو لہٰذا کہتے ہیں کہ بھئی ایک نکاح کا تصور ان کے درمیان ہونا چاہیے کہ بھئی ہم ایک میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں بہرحال یہ جو مسئلہ یہ ڈیبیٹ ایول ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اگر علمی انداز سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو علماء اس پر کوئی ایک متفق رائے بھی اس پر قائم کر سکتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ نکاح کے وقت جو حق مہر دیا جاتا ہے بیوی کو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ اس میں بھی بہت اختلاف پایا جاتا ہے آپ اس کی وضاحت کیجئے گا کہ حق مہر کے مقدار اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا حق مہر جو ہے قرآن نے کہا قیمتار کا لفظ استعمال گیا دھیر سارا سونا بھی ہو وہ بھی جو دیا وہ تم واپس نہیں لے سکتے بیوی سے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس کے مقدار کو متعین کیا لیکن پھر اپنی رائے کو واپس لے لیا جب کسی خاتون نے کھڑے ہوگر کہا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس کے مقدار کو متعین نہیں کیا تو آپ نے کیسے متعین کر دیا تو آپ نے اس پر پھر اپنی رائے کو واپس لے لیا آپ نے رجوع کر لیا اب یہ بات مد نظر رکھ کر آپ دیکھ لیجئے کہ علماء امت کے ہاں اس پر مکمل اتفاق ہے کہ یہ اس کا کوئی مقرر مقدار نہیں کی جا سکتی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کم از کم اتنا ہو جانا چاہیے اور وہ پھر اس کو پھر احادیث کی روشنی میں روایات کی روشنی میں فقہاں نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اس کی کتنی مقدار اوپر تک جانی چاہیے اس کو کسی نے بھی متعین نہیں کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَنْ قَدَ لِأَخِیِ الْمُسْلِمْ حَاجَةً کَانَ لَهُ مِنَ الْعَجْرِ کَمَنْ خَدَمَ اللَّهَ عُمْرَهُ کہ مسلمان بھائی کی حاجت روائی یعنی کام میں مدد جس مسلمان نے کی اپنے بھائی کی مدد کی فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ناظرین اکرام آپ دیکھئے کہ اس حدیث میں کیا فرمایا گیا یعنی اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہے اس کے تعاون میں ہے اور اس کی حاجت روائی میں ہے گویا کہ وہ ساری زندگی اس نے عبادت میں گزار دی یہ ہے عجر اور یہ ہے ثواب یہ ہے انام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے صرف اپنے ایک بھائی کی مدد کرنے پر کہ اللہ اس کے نام عامال میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے اگر کچھ وقت کے لیے اپنے بھائی کی مدد کی ہے اور اس کو سہولت پہنچائی ہے اس کو آسانی پہنچائی ہے اس کو مشکل سے نکالا اور پریشانی اس کی دور کر دی ہے تو اللہ پاک اس کے نام عامال میں ایسے لکھ دیتا ہے کہ گویا کہ اس نے اپنی ساری زندگی میری عبادت میں گزاری ہے ناظرین اکرام میں اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام پر اکستام کریں گے اللہ رب العزت حسنی کلام اور تحصیر کلام اتا فرمائے ہماری زبان کی گروہ کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی